سہزاد ہو گیا ہے گھر سے باہر لیکن کیا اس کا ایوکشن بہت زیادہ فیر تھا آپ کو کیا لگتا ہے آئیے ہم اسی بارے میں باتیں کرتے ہیں میں اُرشمی اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چاہئے کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سہزاد ہو چکا ہے گھر سے باہر بگ بوز نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا ہمیں ایک تاس میں بتا دیا گیا کہ جو بھی ٹیم ہارے گی اس میں سے سہزاد ان کے ساتھ ہی باہر جائیں گے ان لوگوں کو جو بھی ٹیم باہر گئی ان لوگوں کو ریڈ زون کی طرح لے گیا گیا اور سہزاد کو باہر کر دیا مطلب گھر کے اندر آنے کے بعد بھی کوئی اناؤنسمنٹ نے ہوا کہ کیوں اعزاز اور پویترہ کو ریڈ زون میں رکھا گیا ہے کیوں ان کو لائے گیا گھر کے اندر کیونکہ جب کلیرلی لکھا تھا کہ ٹیم کے ساتھ سے اوکت ہو جائیں گے اور سہزاد کو اگر بھیجنا ہی تھا تو ویگن کے وار پہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو کہ ان کے ساتھ اتنا انسلٹ ہوا کہیں نہ کہیں ان کو ایک گائب کا ٹائگ دے دیا گیا اور ان کو ڈائیکٹلی نکال دیا گیا تو بھائیا تم پبلک ووٹ پھر کس بات کا بولتے ہو کیوں بولتے ہو کہ پبلک ووٹ کرو ووٹ کرو اور لوگ اپنے فیورٹ کو ووٹ کرنے کے لئے دن رات ایک کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ انفیر ہوا جیسے کہ پہلے سارا گرپال کے ساتھ ہوا اب بلکل سہزاد کے ساتھ ہوا ہے تو سہزاد نے ایک ٹوئٹ کر کے اپنے دل کی بات بتائی ہیں فینس کو اس ٹوئٹ کے بارے میں بتاتی ہوں میں اس ٹوئٹ انہوں نے کیا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ یہ ایک فیئر گیم ہوگا مجھے لگا تھا کہ یہ ایک دو سائٹ کا روڈ ہے جہاں پہ ہمیشہ اینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے پھر انہوں نے لکھا کہ مجھے لگا تھا کہ جو بھی پیار مجھے وہ ملا ہے جو بھی سپورٹ ملا ہے میں کبھی نہیں یہ چیزیں بھول پاؤں گا لیکن کہیں نہ کہیں میرے ساتھ انفیر ہوا ہے اور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی گل نہیں جندگی کبھی فیر نہیں ہوندی یہ بھی شاید ہونا تھا بٹ انہوں نے بولا کہ میں پرومیس کرتا ہوں کہ میں آپ کو ہمیشہ ہی انٹرٹین کرتا رہوں گا آپ کا پنجاب دا مندہ سہزاد دیو سو گائز آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ انفیر ہوا ہے اور اس سے پہلے سارا گرپال نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جان کیا کر رہا ہے اس گھر میں کوئی مجھے بتائے گا کیونکہ جمیرنگ صاحب سے سہزاد سے جان رزارف کرتا ہے گھر سے باہر ہونا تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ کو اپنے حساب سے evict کرنا آپ کو اپنے حساب سے insult کرنی ہے لوگوں کی جس طرح سے سہزاد کے insult ہوئے وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ انفیر تھا آپ کا اس پارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے جو بتائیے گا لائک کیجے اس ویڈیو کو شیئر کیجے ہمارے اس ویڈیو کو اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا تو سبسکرائب تو ہر چینل تک تک کے لیے باو بائی ہم ملیں گے اپنے اگلے اپ ڈیٹ کے ساتھ با بائی